فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ میں تمہارے بارے میں کچھ میں تمہیں یہ اگر تمہارے پرسیپشن ہے نا تمہارے اندر قیمت میں آکے چھڑا دوں گا بچا دوں گا میں کوئی جو ہے آثورٹی نہیں رکھتا سبحان اللہ اور یہ اب بھی تم مزورگوں کی بات کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیش ہو جاتے ہیں کہ نیجی ہمیں ہمارا نبی بچا لے گا السلام علیکم دیکھا آپ نے ان لوگوں کی گستاخی یہ وہابی سوچ ہے جو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی کی کوئی آثورٹی ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں سے بے بہران اسی سے متعلق میں نے آپ کو کل بھی ایک ویڈیو بتائی تھی ان لوگوں کی جس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی تو اپنی بیٹی کی بھی شفاعت نہیں کر سکتا حالانکہ یہ بھول گئے ہیں کہ جس بیٹی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ آدھی آدھی باتیں حدیثیں کوٹ کرنا ان لوگوں کا شروع کا وطیرہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آیت القرصی بھی پڑھتے ہیں تو منذل لذی یشفاؤ اندہو بس پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کے آگے شفاعت کر سکے کسی کی اللہ بھی اذنی ہی نہیں پڑھتے مگر اس کو جس کو اللہ خود اجازت عطا فرما دے اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا یہ تو قائدہ کلیہ ہے جس کے اوپر جس کو سب مانتے ہیں میرے خواہ سے صرف یہ نہیں مانتے کہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا تھاٹ پروسس جو کل ہو جاتا ہے جب یہ بات کریں گے شفاعت کی بات کریں گے حضور کی رحمت کی بات کریں گے تو پھر ان کا معاملہ کیسے چلے گا کیونکہ یہ تو رحمت کی بات ہی نہیں کرتے اللہ نے رحمت کے بیان سے محروم رکھا ہے دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے مقامات پر یہ فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حضور کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں لیکن ان لوگوں کو شفاعت کی کے متعلق یہ عقیدے کی خبر ہی کوئی نہیں سورہ یونس میں نے آپ سے بھی آیہ نمبر تین بتائی ہے پھر آ جائیں آپ سورہ طوحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا کہ یوم اذن لا تنفع الشفاعت قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جس سے اللہ نے اجازت دی ہو تو کیا ان کے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے معلوم تو یہی ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے عامال کے بلبوتے پہ رب کو راضی کر لیں گے تم اپنے عامال کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے ہرگز نہیں ایمان شرط ہے اس کے بعد اللہ کی رحمت اللہ کے فضل سے جاؤ گے اور تم اللہ کی رحمت اور فضل کو کیسے پاؤ گے جب تم نبی کے مقام ہی سے واقف نہیں ہو اور خود کو امت محمدی کہتے ہو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر اور ان کی سوچو پھر آپ سورہ سبا اٹھا کے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہیں دے گی سوائے جس کے حق میں اللہ نے خود ازن دیا ہوگا یعنی کہ اللہ ازن دے گا نا تب ہی تو کہہ رہا ہے اسی طرح سورة نجم اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی یہی بات لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيَّنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَا کہ شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے پھر ازن جاری فرما دیتا ہے کتنی آیات ہیں قرآن میں سورہ مریم میں بھی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کے علاوہ سورة الزخرف میں بھی فرماتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ کافروں کے متعلق جو آیات قرآنی اتری ہیں انہیں مسلمانوں پہ لگا دیتے بھئی کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہے کیونکہ کافر تو جنت کے مستحق ہی نہیں ہے لیکن ان کا دوسرا وطیرہ یہ ہے یہ سنیوں کو کیونکہ یہ سنیوں کو کہتے ہیں یہ جہانمی ہیں کہتے ہیں تم بدتی ہو جہانمی ہو اور جو ان کی بدت نما ایک چیز کو یہ دین سمجھ کے فالو کر رہے ہیں جو ان تمام چیزوں سے انکاری ہے جو ہمیشہ سے صلف الصالحین سے معاملہ چلا آرہا ہے اس کو یہ سمجھتے دین ہے یعنی خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت اچھا ان سے کہو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو میرا بھائی یہ مقام محمود پر کب فائز فرمائے گا اور کیوں فائز فرمائے گا مقام محمود میرا بھائی وہ بلند و بالا مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالی کی جملہ مخلوق آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہوگی اور آپ کی طرف رجوع کرے گی بلکہ انہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کو کہ ہمارے آمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ فرما قیامت کے دن اور قرآن حکیم میں یہ جو بیان کردہ مقام محمود ہے اس سے مراد مقام شفاعت ہی ہے اور اس پر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں اور مفسرین کرام کی بہت ساری تصریحات بھی شواہد کے طور پر موجود ہیں جس کو خبر نہ ہو وہ تفسیر کی کتابیں بھی دیکھیں اور حدیث کی کتابیں بھی دیکھیں میں آپ سے کچھ حدیث مبارکہ شیئر کرتا چلوں آغاز کرتے ہیں بخاری شریف سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اے فلان ہماری شفاعت فرمائیے اب اگر شفاعت کا کونسپٹ ہی نہیں ہوتا اور شفی کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو ان کی شفاعت کی درخواست کرنا تو عبث ہے بیکار ہے کیوں کر رہے ہیں اور نبی بھی یہ نہیں کہہ رہے کیوں کیا بات کر رہے ہو شفاعت وہ کیا ہوتی ہے تو وہ پیچھے بھی چل رہے ہیں شفاعت کی درخواست بھی کر رہے ہیں حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ بخاری صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث 4441 بازابتہ باب امام بخاری نے مقام محمود سے متعلق یہاں پہ قائم کیا اور پھر اس روایت کو امام بخاری ہی نے نہیں بلکہ امام نسائن السنر الكبرہ میں حدیث 11295 کے تحت روایت کیا ہے اور ابن مندہ نے اسے علیمان میں حدیث 927 کے تحت روایت کیا ہے اگلی ایک اور روایت میں آپ سے شیئر کرتا چلوں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے بخاری کی حدیث کتاب الزکاة میں کہ پس وہ لوگ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے طلب کریں گے جبکہ قیامت کے دن سورج جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ ان کا پسینہ لوگوں کا نسکان تک پہن جائے گا اور پھر حضرت آدم کے بعد پھر حضرت موسیٰ سے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے عبداللہ بن جعفر نے اتنا حصہ زیادہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا کہ ان سے ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوخ کے درمیان فیصلہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے یہ وہ دن ہوگا جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا کتنی واضح روایات ہیں اس کے باوجود کوئی انکار کرے تو کیا کہہ سکتا اور یہ بخاری شریف میں حدیث فورٹین و فائف پھر امام بیحقی سے لاتے ہیں شعب الایمان میں حدیث تری فائف و نائن امام دیلمی مسند الفردوس میں لاتے ہیں اور پھر امام طبری جامع البیان تفسیر کی کتاب میں لاتے ہیں امام طبری جو ہے ابن کسیر نے سے اپنی تفسیر القرآن میں جمع کی آئے تو کتنے اس کے اندر ریفرنسز ہیں اور معروف تابعی ہے یزید بن سحیب جو یزید الفقیر کے نام سے معروف ہے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے مقام محمود والی حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودًا کہ یقیناً آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو اس سے کیا مراد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی الشفاعت اس سے مراد مقام شفاعت ہے اور اسے امام تنمیزی نے روایت کیا ہے الجامع الصحیح میں کتاب تفسیر القرآن باب من سورة بنی اسرائیل حدیث 3137 امام تبری بھی سے اپنی تفسیر کی کتاب میں ابن کثیر بھی صرف تفسیر کی کتاب میں روایت کرتے ہیں تو سینکڑوں احادیث ہیں میں ابھی بھی کئی احادیث کا امبار مزید یہاں لگا سکتا ہوں لیکن اگین مقصد یہی ہے کہ بات آپ کو سمجھانا کہ شفاعت کا انکار کرنا تو قرآنی آیت کا انکار ہے اچھا صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے دیگر بھی شفی ہوں گے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم یعذن اللہ فی الشفاعت فیقوم روح القدس جبرائیل کہ اللہ شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا اللہ اجازت دے گا تو روح القدس جبرائیل شفاعت فرمائیں گے ثم یقوم ابراہیم وخلیل اللہ حضرت ابراہیم شفاعت فرمائیں گے ثم یقوم عیسی وموسی اور پھر حضرت عیسی یا حضرت موسی میں سے کوئی شفاعت فرمائے گا تو باب یہ دیکھیں نا کہ شفاعت کا مرتبہ تو معاملہ تو بہت چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاعت کا اذن دے گا اور پھر قرآن سے بھی اس کی ایک اور بڑی دلیل ملتی ہے ہمیں اگر آپ نے سورة الدحا پڑی ہو تو اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتْرَضَى اور آپ کا ربعاً قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس میں اللہ نے شفاعت کی تمام حدوں کو اٹھا دیا فقط ایک حد باقی رکھی اور وہ ہے رضائے محمد مصطفیٰ کہ جب حبیب راضی ہوگا اس وقت تک شفاعت کو قبول کرتا رہوں گا اور آپ کی امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا رہوں گا اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے متعلق مزید تفصیلات کو جاننا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے متعلق ہم ان تمام حدیثوں کو یا بہت ساری حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے جس سے آپ کو حضور کا مقام پتا چلے اور ان لوگوں سے آپ بچیں جنہیں حضور کے مقام کی خبر ہی کوئی نہیں ہے انہیں تو بس وہی جو پارٹ ابن عبدالوحاب نجدی نے پڑھا دیا ہے وہی پڑھاتے رہتے ہیں یا تقویت العیمان میں لکھی ہوئی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں یا ان کے بڑوں نے جو انہیں باتیں بتائیں ہیں انہیں ہی بتاتے رہتے ہیں نہ انہیں آگے پچھا ہے نہ پیچھا پتا ہے دیکھو عربی کے مطن کو زبانی یاد کر کے بیان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بات تو تب ہے کہ تمہیں فہم بھی ہو فرمان مصطفیٰ کی تمہیں فہم بھی ہو کہ اللہ اپنے قرآن میں کیا فرماتا ہے اصل میں بات یہی ہے کہ دین پہنچاؤ جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہنچانے کا حق ہے